سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے کیا دوستو آپ آج اس ویڈیو میں جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے IRCTC اپلیکیشن پر یا پھر ایڈی کو اگر کرنا ہے IRCTC کی ایڈی کو تو آپ کیسے IRCTC کی ایڈی کو کریٹ کر پائیں گے اگر دوستو آپ کو اس کے انفرمیشن نہیں ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو ہم آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہوگا سمپلی آپ کو اپنے پلے سٹور میں آ جانا ہے یہ آپ کا پلے سٹور رہا سمپلی دوستو آپ کو یہاں پر آ کر کے سمپلی آپ کو اوپر میں دیئے گئے سرچ بار والے اپچن یہ جو میرا فوٹو آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ پروم اپ ایسا کر کے لکھا سمپلی دوستو آپ کو اسے ایک بار کلک کر کے سمپلی دوستو یہاں پہ آپ کو IRCTC یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے یا پھر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے IRCTC already ٹائپ کر رکھا ہے سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ایک بار کلک کر لیں گے اور دوستو جیسے جب ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو ہمارے موائل میں انسٹال کا ایک اپشن آ جائے گا سمپلی دوستو ہمیں اس والے اپشن پہ ایک بار کلک کر دینا ہوگا اور دوستو جیسے جب آپ یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں تو جب تک یہ انسٹال نہیں ہو جاتا ہے تو آپ کے موائل میں کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا سمپلی آپ کو ہلکا سا ویٹ کر لینا ہے ابھی یہ ہمارے موائل میں انسٹال ہو رہا ہے انسٹال ہونے کے بعد میں ہمارے موائل اسکرین پہ اوپن کا جو اپشن ہے وہ آ جائے گا سمپلی دوستو اوپن کا اپشن آ چکا ہے سمپلی دوستو ہم اسے ایک بار کلک کر لیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو ایک بار allow کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کے موائل اسکرین پہ کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا سمپلی دوستو آپ کو اوکے والے اوپشن پہ ایک بار کلک کر دینا ہوگا اور دوستو جیسے جب آپ اتنا کر دیتے ہو تو سب سے اوپر میں آپ کو ایک لاؤگن کا اوپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے سمپلی دوستو آپ کو کیا کرنا پڑے گا سمپلی آپ کو اس والے اوپشن پہ ایک بار سمپلی کلک کر دینا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاؤگن کا اوپشن آ رہا ہے سمپلی دوستو جیسے جب آپ یہاں پہ ایک بار کلک کر دوگے اس لاؤگن والے اوپشن پہ تو سمپلی آپ کے موائل اسکرین پہ کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا سمپلی دوستو آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے ریجسٹرڈ یوزر والے اوپشن پہ آپ کو سمپلی ایک بار کلک کر دینا ہوگا جو کہ یہاں پہ دیا گیا ہے سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ایک بار سمپلی کلک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو اپنا موائل نمبر یہاں پہ آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی یہاں پہ آپ کو اپنا یوزر نیم پاسورڈ پھر اگین پاسورڈ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپنا پہلا نام اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا ڈیٹ او برد جنڈر آپ کو سیلیکٹ رہنے کے بعد آپ ایک میل ہو فی میل ہو کیا ہو اس کے بعد میں سیکیورٹی کوشن اور آپ کرتے کیا ہو وہ سب ڈالنے کے بعد میں آپ کی شادی ہوئی ہے یا پھر نہیں اس کے بعد میں سمپلی آپ کو نیکسٹ والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے لیکن دوستو آپ کی انفرمیشن کے لئے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو جیسے جب آپ موائل نمبر والے آپشن پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلم آ رہا ہوگا کہ آپ کے موائل میں یہ لکھا ہوگا کہ اس موائل نمبر اس پرابلم کو کیسے سالف کرنے ہیں فور ایکزامپل دوستو میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اور میرا ایک پہلے کا نمبر تھا وہ سمپلی دوستو میں اس نمبر کو یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اٹھاسی چھے سو اٹیس سی اٹیس نو سو پچپن سمپلی دوستو یہاں پہ جیسی جب ہم آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ یہ جو ریٹ کلڑ کا آپشن آ رہا ہے دوستو میں اسی کے بارے میں بول لاتا کہ یہ جو آپشن آ رہا ہے موائل نمبر is already registered تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ پہلے کا نمبر تھا اور میں اس کا پاسوڑ وغیرہ بھی بھول چکا ہوں اب یہ نمبر میرے پاس نہیں ہے اس سم کارڈ کو میں نے بند کروا دیا تھا یہ نمبر کسی دوسرے بندے کے پاس میں ہوگا دوستو اس سے میں نے IRCTC کا اکاؤنٹ already پہلے ہی بنا چکا تھا جس وجہ سے یہاں پہ یہ دکھا رہے تو اگر آپ کا بھی یہی پرابلم آ رہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ نمبر بدل دینا ہوگا آپ کو کوئی بھی دوسرا نمبر یہاں پہ دے دینا ہے دوستو ہو سکتے ہیں کہ وہ نمبر آپ کے گھر کے لوگوں کا ہو آپ کے مدر کا ہو آپ کے فادر کا ہو یا آپ کے بھائی بہن کا ہو آپ کے ماں باپ تاؤ چاچی کسی کا بھی نمبر آپ کو لے کر کے یہاں پہ ریجسٹر کر دینا ہے اتنا کچھ زیادہ ڈرنے کی بات نہیں ہے تو سمپلی دوستو ہم یہاں پہ نمبر جو ہے وہ ریجسٹر کر دیتے ہیں دوستو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لگا ہوا نہیں آرہے کہ یہ موائل نمبر پہلے سے ریجسٹر کیا گیا ہے تو دوستو یہ میرا دوسرا نمبر ہے سمپلی دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ اپنا ایمیل آئی ڈی ڈال دینا ہے دوستو ہمیں وہ والا ایمیل آئی ڈال دے ہیں جو کی ریجسٹر نہیں ہو سمپلی دوستو ایمیل آئی ڈی میں بھی وہی پرابلم آتا ہے جو آپ کا پہلے اگر ایمیل آئی ڈی آپ نے اس اکاؤنٹ کو بنانے کے دائم میں یوز کر رہا ہوگا تو سمپلی دوستو وہ ایمیل آئی ڈی نہیں لے گا فر ایمیل آئی ڈال دوستو یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آلریڈی ایک میل جو ہے وہ ریجسٹر کر رہا تھا پہلے والے نمبر کے ساتھ میں تو یہاں پہ یہ ایمیل آئی ڈی نہیں لے گا تو یہاں پہ دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ایمیل آئی ڈی ہے یہ نہیں لے رہے تو سمپلی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی ایسا لکھا ہوا آ سکتے ہیں آپ کے موائل میں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اپنا جو ایمیل آئیڈی ہے سمپلی دوستو اس ایمیل آئیڈی کو یہاں پہ آپ کو چینج کر لینا ہوگا تو چلی دوستو ہم بھی اپنے ایمیل آئیڈی بدل لیتے ہیں اور آپ بھی سمپلی اپنے ایمیل آئیڈی کو بدل لیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایمیل آئی ڈی بھی لے چکا ہے اور یہ موائل نمبر بھی لے چکا ہے یہ دونوں چیز ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ ویلڈ ہو چکے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ویسا ایمیل آئی ڈی اور ویسا موائل نمبر ڈال لے ہیں جو کی اکدم نیا ہو اس سے کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں بنا ہو اور دوستو اگر آپ کے پاس میں کوئی بھی ایسا ایمیل آئی ڈی نہیں ہے تو آپ ایک نیا ایمیل آئی ڈی کر لے اور آپ کے پاس میں موائل نمبر نہیں ہے تو آپ کسی بھی اپنے ایک رستدار کا موائل نمبر یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں سمپلی دوستو یہاں پہ ایک آرہی یوزر نیم تو سمپلی دوستو ہمیں یوزر نیم پہ کونسا نام یہاں پہ دینا ہے سمپلی دوستو ہمیں ایک یونیک نام دینا ہے یونیک نام کا دوستو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا نام ہے جلانی انساری سمپلی دوستو میرا نام ہے جلانی تو سمپلی دوستو میں یہاں پہ جب جلانی ٹائپ کروں گا تو یہ نہیں لے گا سمپلی دوستو میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز کر کے دکھا دیتا ہوں جے آئی لے ان آئی دوستو مجھے پورا پورا مروسہ ہے کہ یہ نام پہلے ہی کسی بندے نے لے لیا ہوگا اس سے آئی ڈی بنا لیا ہوگا تو سمپلی دوستو جیسی جب ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نام جو ہے already registered بتا رہے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں یہ بھی problem آتا ہے username is already registered تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا ڈالیں میرا تو نام ہی نہیں لے رہے تو سمپلی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی ایک نمبر لگا دینا ہے جو کی یونیک ہو فر ایزامپل دوستو میں 0420 لگا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پہ میں سمپلی ایک بار کلک کر کے یا چک کر کے دیکھتا ہوں کیا جو نام ہے لیا یا پھر نہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلانے 0420 یہاں پہ جو نام ہے وہ لے چکا ہے جو کی یوسر آئیڈی ہوگا اور سمپلی دوستو آپ کو اپنے پاسورڈ میں ویسا پاسورڈ ڈالنا ہے جو کی پہلی بات کی آٹھ نمبر کا ہو یا لیٹر کا ہو دونوں چیز مکس ہونا چاہیے یہاں پہ سمپلی آپ کو پاسورڈ ڈالنے کے ٹائم میں آپ کو ایک لیٹر جو ہے وہ کیابیٹل ڈالنا ہے فر اگزامپل دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رہا ہمارا کیابیٹل لیٹر سمپلی دوستو ہم کوئی بھی ایک نمبر جو ہے لیٹر جو ہے وہ ہم بڑا ڈالیں گے فر اگزامپل دوستو یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں جے جو کی میرا بڑا ہے اور اس کے بعد میں سب میں سمول ڈال کر سمپلی اس کے بعد میں کوئی بھی نمبر ڈال دینا ہے لیکن ہمارا جو بھی ہے وہ ٹوٹل آٹھ نمبر کا ہونا چاہیے تو سمپلی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جے آئی ایل اے ان آئی جو کی چھے نمبر کا ہے میرا جو لیٹر ہے اور اس کے بعد میں جیرو زیرو زیرو تو یہ تین نمبر کم ہو گیا سمپلی دوستو اس کے بعد میں ہمیں کنفارم پاسورڈ والے آپشن پہ بھی ہمیں ویسی کرنا ہے کیپٹل میں جے پھر اس کے بعد میں آئی ایل اے ان آئی اس کے بعد میں زیرو 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 اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ نیم کا ایک آپشن آ رہے ہیں تو سمپلی دوستو یہاں پہ عبدالقادر یہاں پہ ڈال دیتے ہیں سمپلی دوستو اگر آپ کا کوئی میڈل نیم ہے تو آپ اپنا میڈل نیم بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے اور دوستو اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپنا ڈیٹو برث ڈالنا ہے تو سمپلی دوستو یہاں پہ ہم اپنا ڈیٹو برث جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں سمپلی آپ کو یہاں پہ ایک بار کلک کر دینا ہوگا سمپلی دوستو جیسے جب ہم یہاں پہ ایک بار کلک کریں گے تو یہ جو دوہزار تین یہاں پہ آ رہے ہیں آپ یہاں سے بڑی آسانی سے سال چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم سال جو ہے وہ اپنے ڈیٹو برث کا نائنٹین نائنٹین ایٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں جو منت آ رہے ہیں سمپلی دوستو ہمیں منت کو بھی یہاں سے ایک بار سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں تیس اکٹوبر 99 تو سمپلی دوستو یہاں پہ ہم ڈال چکے تیس اکٹوبر 99 نہیں 99 سمپلی دوستو ہم اسے کلک کرنے کے بعد میں سمپلی ہم اوکے والے آپشن پہ نیچے میں دیئے گئے اوکے والے آپشن پہ سمپلی ہمیں ایک بار کلک کر دینا ہوگا اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل نمبر ایمیل آئی ڈی یوزر نیم پاسورڈ جو ہے اور دوستو اس کے بعد میں ہمارا نام اور ڈیٹ او برت سب یہاں پہ ڈالا چکے ہیں سمپلی دوستو یہاں پہ اس کے بعد میں ہمیں کرنا کیا ہوگا سمپلی دوستو ہمیں یہاں پہ میل فیمیل ایسا کر کے ڈال لینا ہے سمپلی دوستو ہمیں یہاں پہ اپنا جنڈر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ ایک لڑکی ہو تو آپ یہ جو ایف کا ایک option آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے اگر آپ ایک لڑکے ہو یا ایک میل پرسن ہو ایک آدمی ہو تو سمپلی آپ کو یہاں پہ ایک بار click کر دینا ہے ایم والے option پہ یا پھر دوستو اگر آپ ایک transgender ہو یعنی کہ اگر آپ ایک لڑکا لڑکی نہیں ہو تو سمپلی آپ کو او والے یہ جو تی جو ایک option آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ ایک بار click کر دینا ہوگا اور دوستو اس کے بعد میں آتا ہے نیسنالیٹی نیسنالیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں سمپلی دوستو آپ کو یہاں پہ کلک کر کے آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے سمپلی دوستو یہاں پہ ہم کلک کر چکے ہیں اور دوستو یہ جو اپلیکیشن ہے وہ انڈیا کے لیے ہی بنایا گیا ہے سمپلی دوستو ہم انڈیا والے اپشن پہ ایک بار کلک کر دیں گے اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سمپلی دوستو آپ کو سمپلی دوستو آپ کو سمپلی دوستو اپشن پہ ایک بار کلک کر دینا ہوگا اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کئی سارے دوستو آپ کو اس میں سے کوئی بھی ایک اپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے آپ کو جو بھی پسند ہو اور اس کے بعد میں سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے اسے سلیکٹ کر لینا ہے what is your pet name سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ایک بار کلک کر چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں what is your pet name لکھا ہوا آرہے سمپلی دوستو ہمیں answer میں یہاں پہ type کر دینا ہوگا کچھ بھی ایک کتے کا نام pet مطلب پاکدو جانور ہوتا ہے ویسے سمپلی دوستو میں یہاں پہ type کر دیتا ہوں bruno bruno سمپلی دوستو میں نے یہاں پہ ایک ڈوگی کا نام دے دی ہے سمپلی دوستو اس کے بعد میں مجھے یہاں پہ اپنا occupation یعنی کی میں کیا کرتا ہوں مجھے وہ سلیکٹ کرنا پڑے گا اور میری شادی ہوئی ہے یا پھر نہیں مجھے وہ سلیکٹ کرنا پڑے گا سمپلی دوستو ہم occupation professional میں ایک بار کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک سرکاری employee ہیں تو آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ public کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر دوستو آپ خود کا جو کام کرتے ہیں تو آپ اسے سلیکٹ کر لیں یا پھر کوئی بھی اگر آپ professional میں ہیں تو آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر سیم self employee ہے یا پھر student ہے یا ادھر ہے سمپلی دوستو آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے ان میں سے دیئے گئے کوئی بھی ایک option کو سمپلی دوستو میں ایک student ہوتا ہے سمپلی دوستو میں student والے option پہ کلک کر دیتا ہوں اگر دوستو آپ کے کام کے بارے میں یہاں پہ نہیں لکھا گیا تو سمپلی آپ ادھر والے option پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے میں ایک marital status کر کے آرے ہیں سمپلی دوستو یہاں پہ ہم کلک کر کے یہاں پہ اگر آپ شادی صدہ ہیں تو آپ married جو کی نیچے والا option ہے اگر شادی صدہ نہیں ہے تو سمپلی آپ کو unmarried والے option پہ ایک بار کلک کر دینا ہے تو سمپلی دوستو ہم unmarried والے option پہ ایک بار کلک کر کے اس کے بعد میں نیچے میں دیئے گئے نیکسٹ والے آپچن پر سمپلی ہمیں ایک بار کلک کر دینا ہوگا دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لمبا چاہے لیکن جب آپ اسے پورا دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ کو اچھی سے سمجھ میں آ جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں سمپلی دوستو اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا ریسیڈنس ایڈریس سٹریٹ ایریا سیلیکٹ کنٹری پین کورڈ سیلیکٹ سیٹی سمپلی دوستو ایسی کر کے یہاں پہ جو بھی چیز آ رہے ہیں سمپلی دوستو آپ کو وہ چیز یہاں پہ ڈال دینا ہے سمپلی دوستو میں فیلحال دیلی میں رہتا ہوں تو میں یہاں پہ ریسیڈنس ایڈریس ڈال دوں گا سمپلی دوستو میں یہاں پہ نیو ڈیلی کر دیتا ہوں نیو ڈیلی کر دیتا ہوں ڈی ایل ایچ آئی اس کے بعد میں سمپلی دوستو اور دوستو یہاں پہ آپ کو pin code ڈالنے کا option دے رہا ہے سمپلی دوستو آپ اپنے area کا جو pin code ہے وہ آپ کو یہاں پہ type کر دینا ہے تو سمپلی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے میں نے اپنا pin code type کر رہا تو یہاں پہ india pin code city name یہاں پہ آپ کو daily postal office یہ سب کچھ یہاں پہ option آ رہے تو سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ایک بار click کر کے south daily والے option پہ ایک بار click کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو post office کا جو نام ہے سمپلی دوستو آپ کو وہ جو ہے یہاں سے آپ کو سمپلی کوئی بھی ایک جو بھی آپ کا post office سمپلی آپ کو اس post office کو select کر لینا ہے اور اس کے بعد میں سمپلی آپ کو کیا کرنا پڑے گا سمپلی آپ کو یہاں پہ اپنا phone number ڈال دینا ہے تو چلی دوستو یہاں پہ ہم اپنا mobile number جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں مجھے کیا کرنا ہوگا سمپلی دوستو مجھے نیچے آ کر کے register والے option پہ سمپلی ایک بار click کر دینا ہوگا اور دوستو جیسے جب ہم اتنا کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر سے ایک capture مانگ رہے سمپلی دوستو یہاں پہ palm tree بول رہا ہے palm tree کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خجور کا جو بھی پیر رہتے ہیں اسے ہم palm tree کہتے ہیں تو سمپلی دوستو اس photo میں دیئے گئے سب ہی palm tree کو ہم select کر کے اس کے بعد میں سمپلی ہم verify والے option پہ ایک بار click کر دیں گے تو سمپلی دوستو جیسے ہم verify والے option پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک add آتا ہے سمپلی دوستو ہمیں اس add کو اوپر سے cut کر لینا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو سمپلی registered والے option پہ ایک بار click کر دینا ہوگا تو چلی دوستو ہم registered والے option پہ ایک بار click کر دیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں congratulations your id اتنا is registered successfully verify your mobile number and email and enjoy your service یہاں پہ لکھا وہاں آ رہے سمپلی دوستو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں سمپلی اوپ کے والے option پہ click کر دینا ہوگا جو کہ یہاں پہ دیا گیا ہے سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ایک بار click کر دیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ جو میرا user name ہے سمپلی دوستو اس user name کو ہمیں یہاں پہ ایک بار click کر دینا ہے سمپلی دوستو یہاں پہ ابھی آپ نے جو بھی user name ڈالا ہے اور password جو بھی ڈالا ہے آپ کو سمپلی اس سب کو note کر کے رکھنا ہے تو سمپلی دوستو ہم یہاں پہ اپنے وہ یوزر نیم ڈال لیتے ہیں بعد میں سمپلی دوستو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ اپنا یوزر نیم اور یہاں پہ ہمیں پاسورٹ ڈالنے کے بعد میں سمپلی دوستو ہمیں یہاں پہ لاؤگین اور اس کے بعد میں یہ جو آرہے کیپچر سمپلی دوستو ہمیں یہاں پہ ڈالنے کے بعد میں سمپلی ہمیں لاؤگین والے آپشن پہ ایک بار کلک کر دینا ہوگا سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ایک بار کلک کر دیتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کے موائل سکرین پہ کچھ ایسا انٹریفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا سمپلی دوستو آپ کو یہاں پہ آپ کو اپنا موائل نمبر جو بھی آپ نے دیئے ہے اسے ویریفائی کروا لینا ہوگا اوٹی پی کے ذریعے اور دوستو آپ نے جو بھی اپنا ایمیل آئی ڈی دیئے ہے یہ والا سمپلی دوستو اسے بھی آپ کو اوٹی پی کے ذریعے ویریفائی کروا لینا ہوگا سمپلی دوستو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اپنا سینٹ اوٹی پی کر لیتے ہیں ہم اپنے میل پہ سمپلی دوستو ہم اپنے میل والے سینٹ اوٹی پی پہ کلک کر دیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو کہ ہماری اس میل آئی ڈی پہ ایک اوٹی پی گیا ہے تو سمپلی دوستو ہم چلتے ہم اپنے میل میں اور میل میں جانے کے بعد میں سمپلی دوستو ہم اپنے اوٹی پی کو وہاں سے یا تو نمبر یاد کر لیں گے یا پھر وہاں پہ اگر کوپی کرنے کا آپشن دے گا تو سمپلی دوستو وہاں سے ہم کوپی کر لیں گے سمپلی دوستو ہم اسے ریفریش کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل جو ہے وہ آ چکے ہیں تو دوستو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اوٹی پی وغیرہ جو ہے وہ آ چکے ہیں او ٹی پی جو ہے ساٹھ اٹھاسی تیہتر ہے سمپلی دوستو ہم یہاں پہ آ کر کے ڈال دیتے ہیں ساٹھ اٹھاسی تیہتر کر کے سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ساٹھ اٹھاسی تیہتر سمپلی دوستو ہم اتنا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ہم یہ جو میری فائی یوزر کا ایک آپچن آ رہے ہیں نیچے میں سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ایک بار کلک کر دیں گے سمپلی دوستو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیل اوٹی پی ویریفیکیشن سکسیسفولی یہاں پہ لکھا ہوا آرہے سمپلی دوستو اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں سمپلی دوستو اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ ہمیں ویریفائی کروانا ہوگا سمپلی دوستو جیسے جب ہم اتنا کرتے ہیں تو ہمارا موبائل نمبر جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایڈٹ کا بھی اپسن آ رہا ہے اگر آپ کے موبائل میں کچھ بھی گروڑ ہوگیا ہے تو آپ یہاں سے اسے چینج بھی کر سکتے ہیں تو سمپلی دوستو یہاں پہ جو ہے وہ آیا ہوگا تو سمپلی دوست ہم چلتے ہیں اپنے میسج میں یہاں پہ میسج میں آنے کے بعد میں سمپلی دوستو یہاں پہ لوک لگا ہوا ہے یہاں پہ ہم پاسورٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو میسج ہے وہ آ چکا ہے یہاں پہ سمپلی دوستو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑھے گا سمپلی دوستو ہمیں اس کوڈ کو ہمیں سمپلی کوپی کر لینا ہوگا 238150 کر کے یہ کوڈ ہے 238150 سمپلی دوستو ہم اسے یہاں پہ اوٹو فیل کر دیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں یہ ابھی اوٹو فیل لے رہے ہیں یہاں پہ یہ آ جائے گا سمپلی دوستو یہاں پہ یہ نہیں لیتا ہے زیادہ ٹائم لگائے گا تو سمپلی دوستو کر کے یہاں پہ سمپلی دوستو ہم ڈال دیتے ہیں تیس پچاسی پچاس کر کے یہ کئی غلط نہ ہو سمپلیڈSuper کیلئے ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں تیس اکیاسی پچاس سیمپلی دوستو ہم تیس اکیاسی پچاس یہاں پہ ٹائپ کرنے کے بعد میں سمپلی نیچے میں دیئے گئے ویریفائی یوزر والے آپشن پہ ایک بار ہم سمپلی کلک کر لیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل نمبر بھی ویریفائی ہو چکا ہے سمپلی موقع والے آپشن پہ کلک کر لیتے ہیں اور سمپلی دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے سمپلی دوستو ہمیں یہاں پہ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں لاؤگن بھی یہ کر دینا ہے یہ جو ٹک آ رہے ہیں یہ جو آپشن آ رہے ہیں سمپلی دوستو ہمیں یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں سمپلی لاؤگن والے آپشن پہ ایک بار کلک کر دینا ہے دوستو جیسے جب آپ اپنا کر دیتے ہو تو پھر دوستو یہاں پہ آپ کے ایک اوٹی پی جائے گا سمپلی دوستو آپ کو اس اوٹی پی کو یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہوگا سمپلی دوستو یہ جو دوسرا اوٹی پی آئے ہے آپ کو اس اوٹی پی کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد میں سمپلی دوستو آپ کو ویریفائی اوٹی پی والے اپشن پہ کلک کر کے آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو جنریٹ پین والے اپشن پہ کلک کر دینا ہوگا سمپلی دوستو آپ کو ایک ہی سیم نمبر کا جو پین ہے وہ دو بار یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہوگا فر اگزامپل دوستو میں یہاں پہ چار بار زیرو ڈال دیتا ہوں دوستو یہ چار نمبر کہیں گے اور اس کے بعد میں simply ہمیں submit والے option پہ ایک بار click کر دینا ہوگا simply دوستو جیسے جب ہم submit والے option پہ click کریں گے please remember to keep your pin in same place simply ہم ok والے option پہ ایک بار click کر دیتے ہیں اور دوستو جیسے جب ہم اتنا کر دیتے ہیں تو ہمارا iRCTC کا جو акاؤنٹ ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے بھر دوستو اس میں بہت ساری صحیح انفرمیشن دی گئی ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی بندے کا آئیر سیٹی سی اکاؤنٹ بنا سکتے ہو خود کا یا پھر کسی بھی دوسرے بندے کا تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور دوستو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں نیچے میں بتا سکتے ہیں تو دوستو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اگر آپ کو اپنے آئیر سیٹی سی پر آکاؤنٹ بنا رہا ہے تو آپ کیسے بنا پاؤگے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہے دوسرے ویڈیو میں تب تب کے لیے جائے ہند ونے ماترم